پنجاب خیبہ پختو خواہ و بلوچستان میں پبلک ٹرانسپورٹ بحال پنجاب میں معاملہ لٹک گیا ٹرانسپورٹرز دو دھڑوں میں تقسیم ایک گروپ نے حکومتی ایس او پیس مسترد کر دی گاڑیاں سڑکوں پر لانے سے انکار کہا گاڑی کے مسافروں میں پچاس فیصد اور کرائوں میں بیس فیصد کمی قبول نہیں دو سیٹوں پر ایک مسافر نہیں بٹھا سکتے دوسری طرف انصاف ٹرانسپورٹ ورکرز فیڈریشن کا گاڑیاں چلانے کا اعلان فیصد بات سمیت کئی شہروں میں گاڑیوں کا پہیہ چل پڑا کرایا کم ہونے کی بجائے بڑھنے کی شکایات سندھ میں ٹرانسپورٹ کب کھلے گی حتمی فیصلہ نہ ہو سکا وزیر اعلیٰ سندھ آج ٹاسک پورٹ سے مشاورت کریں گے سندھ کے ٹرانسپورٹرز نے بینال صوبائی رود پیسمائی سے کھولنے کی دھمکی دے دی ادھر آن لائن ٹیکسی سرویس کو بھی گاڑیاں سڑکوں پلانے کی اجازت مل گئی ٹرینز چلیں گی یا نہیں فیصلہ آج ہوگا وزیر اعظم نے آلہ سطح کا اچلاس طلب کر لیا وزیر ریلوے تیاریوں سے آگاہ کریں گے شیخ رشید کہتے ہیں کہ وہ صرف عمران خان کے منتظر ہیں کسی وزیر اعالہ کتابی نہیں کراچی کا ٹریک کھولے گا تو ہی ٹرینز چلیں گی ورنہ نہیں وزیر ٹرانسپورٹ سندھ ویس قادر نے کہا کہ شیخ صاحب کراچی میں فیلحال ٹرین نہیں چلے گی آپ صوبے کے محتاج نہیں تو صوبہ بھی آپ کا محتاج نہیں سندھ میں حکومت اور تاجروں کے درمیان مذاکرات ناکام تاجروں کا اضافی وقت اور چاند رات تک کاروبار کا مطالبہ مسترد تاجر رہنما آتیق میر کا تمام مارکیٹس کھولنے اور چاند رات تک کاروبار کرنے کا اعلان کہتے ہیں حکومت جیلوں میں ڈالنا چاہتی ہے تو تیار ہیں کاروبار ہر صورت کھولیں گے شاپنگ مالز پنجاب کی طرز پر کھولنے کی اجازت ہی جائے سندھ حکومت بھی ڈٹ گئی سعید غنی کہتے ہیں کہ ایسو پیس کی خلاف ورزی ہوئی تو مارکیٹس کو سیل کر دیں گے عوام اور دکاندار پکڑنے تیاری آج سے ہوگی پھر ایڈ شاپنگ کی مارا ماری پنجاب میں بہ ساروں کے ساتھ شاپنگ مالز پھی کھولیں گے ایسو پیس کی خلاف ورزی پر دکان نہیں مارکیٹس سیل ہوگی پنجاب حکومت کا تجارتی مراکز کے اوقات بڑھانے پر غور خریداروں کا راش کام کرنے کے لیے رات دس بجے تک کاروبار کی اجازت دے جانے کا امکان ہے آج سے تین صوبہ میں آرٹر کے بہران کا بھی خدشہ ہے پنجاب، الوجستان و خیبر پختوقہ میں فلور میلز بند کرنے کا اعلان چیئرمن پاکستان فلور میلز اسوسییشن آسی محضر کا کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب میں فلور میلز پر چھاپے مارے جا رہے ہیں ملتان کی ملز سے ایک سو بیس بوری گندم اٹھا لی گئی مارکیٹ میں دو دن سے زیادہ آٹا اور گندم موجود نہیں مطالبات تسلیم کیا جانے تک ہر تال ختم نہیں کریں گے وزیراعظم آج بے روزگاروں کے لیے کیش پروگرام کا آغاز کریں گے متاثرین کو امدادی رکوم کی ادائیگی بھی آج سے ہی شروع ہو جائے گی وزیراعظم آفیس کے مطابق فنڈ میں اب تک تین ارب روپے جمع ہوئے ڈانرز کے ایک روپے کے ساتھ چار روپے حکومت فنڈ میں جمع کروائے گی امدادی رکوم کی تقسیم کا سسٹم مکمل غیر سیاسی ہے بائیومیٹرک تصدیق کے بعد رکوم تقسیم ہوں گی ٹائگر فورس وزیراعظم عمران خان کی رزاکار ہے وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار نے کہا مشکل گھڑی میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے وزیراعظم سے عثمان ڈار ایم ڈی واسا اور وائس شیرمن کی ملاقاتیں ریلیف فنڈ کے لیے امدادی چیک بھی دیا عثمان بزدار سے وزیراعظم کے معاونے خصوصی شہبازگل کی بھی ملاقات حوالے سے عوامی آگاہی مہم پر تبات لے خیال پاکستان کا افغان سیاسی قیادت کے مابین معاہدے پر دستخط کا خیر مقدم ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے حکومتی اشتراک، آلہ کانسل، برائے قومی مفاہمت کی تشکیل خوشائند ہے تمام افغان دھڑوں کو اپنے معاہدوں کا پاس سکنا چاہیے افغان قیادت کا تنازہ حل کے لیے اور پائیدار امن کے لیے مل کر کام کرنا نا گزی مل کر دیں کہ ایک بھی دکان میں پہلے کہتا تھا کہ شٹر پہلے کھولو میں مر گیا کہتے کہتے کہ شٹر کھول دو کھول دو کھول دو انہوں نے اس وقت کھولے جب لوگ تنگ آ چکے تھے پچاس فیصد لوگ وہ عیت پہ چلتا ہے پچاس فیصد دینی مدرسوں کا جو خرچہ ہے وہ بچار رمضان میں ملتا ہے آپ نے ہر ایک کو اس وقت اجازت دی ہے جس وقت وہ آخر پہ آ چکے تھے سو میں کل بھی انشاءاللہ پریس کانفرنس ورنہ پرسو کروں گا پرسو آپ کو زحمت دے دوں گا اسلام آباد میں بھی یا تو ہم اعلان کر دیں گے ہمارے پاس 23.2 کروڑ روپیز لوگوں نے اڈوانس ہماری نوے دن کی پہلے بکنگ ہوتی ہے یعنی 24 کروڑ روپے ہمارے پاس جم ہے ہم پندرہ ٹرینے اگر ہمیں ایک بات سمجھنے کی کوشش کی جائے اگر پندرہ ٹرینے یہ دو تین دن کے بعد شروع کریں گے تو پھر یہ چھتوں پر بھی لوگ ہوں گے پھر مجھے یہ آپ تانہ دیں گے پھر میں تو نہیں چلا سکتا جی پھر لوگ کہیں گے شیخ رشید نے وائرس پھلا دیا ہمیں یہ یقین دہانی تھی کہ آج ہمیں اجازت مل جائے گی اور کل ہم ٹرین چلائیں گے ہم نے اپنی ساری ٹرینوں کو اسی کے مطابق تیار کیا ہے اب مجھے یہ اندیشہ ہے کہ میں نے بودھ کا دن فائنل اس لیے رکھا ہے کہ میں کسی سے لڑنا نہیں چاہتا یہ مرکز کی ریلوے ہیں عمران خان کے مطاعت ہے پاکستان ریلوے کسی کے مطاعت نہیں اللہ کے بعد عمران خان کے مطاعت ہے اور اس کے بعد میرے مطاعت ہے اور میں کوئی تھکا ہوا وزیر نہیں میرے کوئی رنگ پسٹن نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ ساری سواریوں کی اجازت دیں اور ریل کو اجازت نہ دیں حالانکہ یہ کوئی مشکل کام ہے دو مہینے سے سارا ٹریک جس حالت میں پڑا ہے اٹھارہ سو اکسٹ کا ٹریک لے کے چلتے ہیں اور سات کروڑ لوگ ہم سلانہ اٹھاتے ہیں سات کروڑ لوگ ہم سواری اٹھاتے ہیں یعنی دو لاکھ مہینے کی تو ہمیں یہ جو پیسے ملے ہیں اگر بدھ والے دن تک مجھے اجازت نہ ملی تو میں ریلوے حکام کو یہ کہتا ہوں کہ پندرہ دنوں کے اندر اندر یہ چوبیس کروڑ روپیہ لوگوں کا واپس کرنے اور ہم ریل کو ایس او پی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں ہمیں درد ہے لوگوں کا ورنہ اگر مجھے درد نہ ہو تو میں ٹرین پہ ہی مجھے کیا ہے جی مجھے تو کوئی فرق نہیں بڑھتا میری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس قسم کی اٹھارہ سو اکسٹھ کا پرانا ٹریک اور پانچ روپے میں روزے میں اعلان کرتا ہوں کہ پاکستان کی بہتر سالہ تاریخ میں بتائیں کہ ہم نے پانچ روپے کی دو سالوں میں امپورٹ نہیں کیجی انہی ڈبوں کو ٹھیک کیا ہے اور ان دو مہینوں میں بلوچستان والے میرے بڑے دوست ہیں محسن ہیں ایک جعفر ایکسپریس ایک ٹرین چلانی ہے وہاں سے آپ کو کیا تکلیف ہے ایک ٹرین چلانی ہے کراچی ہم نے جانا ہے جی کراچی براد علی شاہ صاحب کو بتا ہے کہ بھئی ہماری ستر ٹرینیں کراچی چلتی تھی ستر اور ستر اب پر ستر ڈان اب صرف پندرہ ٹرینیں ہیں کراچی کے بغیر اگر کوئی یہ سمجھ رہے کہ ہم پنڈی لاہور ٹرین کھول کے لوگوں کو ٹریک پر لے آئیں گے لوگوں کو لوگ ہمارے پیچھے پڑ جائیں یہ نہیں ہوگا اگر کراچی کا ٹریک کھلے گا تو ریلوے چلے گی ریلوے پنجاب کی نہیں ہے پاکستان کی ہے چلا رہے ہیں ایک ٹرین چلانی ہے کراچی ہم نے جانا ہے جی کراچی براد علی شاہ صاحب کو بتا ہے کہ بھئی ہماری ستر ٹرینیں کراچی چلتی تھی ستر اور ستر اب پر ستر ڈان اب صرف پندرہ ٹرینیں ہیں کراچی کے بغیر اگر کوئی یہ سمجھ رہے کہ ہم پندی لاہور ٹرین کھول کے لوگوں کو ٹریک پر لے آئیں گے لوگوں کو لوگ ہمارے پیچھے پڑ جائیں یہ نہیں ہوگا اگر کراچی کا ٹریک کھلے گا تو ریلوے چلے گی انہی ڈبوں کو ٹھیک کیا ہے اور ان دو مہینوں میں بلوچستان والے میرے بڑے دوست ہیں محسن ہیں ایک جعفر ایکسپریس ایک ٹرین چلانی ہے وہاں سے آپ کو کیا تکلیف ہے ایک ٹرین چلانی ہے لوگ چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں ایک ٹرین چلانی ہے کراچی ہم نے جانا ہے جی کراچی براد علی شاہ صاحب کو بتا ہے کہ بھئی ہماری ستر ٹرینیں کراچی چلتی تھی ستر اور ستر اب پر ستر ڈان اب صرف پندرہ ٹرینیں ہیں کراچی کے بغیر اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم پنڈی لاہور ٹرین کھول کے لوگوں کو ٹریک پر لے آئیں گے لوگوں کو لوگ ہمارے پیچھے پڑ جائیں یہ نہیں ہوگا اگر کراچی کا ٹریک کھلے گا تو ریلوے چلے گی ریلوے پنجاب کی نہیں ہے پاکستان کی ہے چلا رہے ہیں ایک ٹرین چلانی ہے کراچی ہم نے جانا ہے جی کراچی براد علی شاہ صاحب کو بتا ہے کہ بھئی ہماری ستر ٹرینیں کراچی چلتی تھی ستر اور ستر اب پر ستر ڈان اب صرف پندرہ ٹرینیں ہیں کراچی کے بغیر اگر کوئی یہ سمجھ رہے کہ ہم پندی لاہور ٹرین کھول کے لوگوں کو ٹریک پر لے آئیں گے لوگوں کو لوگ ہمارے پیچھے پڑ جائیں یہ نہیں ہوگا اگر کراچی کا ٹریک کھلے گا تو ریلوے چلے گی ریلوے پنجاب کی نہیں ہے پاکستان کی ہے